جہاں دوستو تو کیسے آپ لوگ امید آپ سے بہت اچھے سو گے دوستو اس ویڈیو میں ہم بہت سارے ایسے ایپورنٹ پرشن کو دیکھیں گے جو کہ آپ کے بی ایٹ کے سارے اوفیسنل سبجیکٹ میں پوچھے جاتے ہیں سب سے پہلے دیکھئے پارٹ یو جنا یہ کوئی ایک ویسے نہیں کہ آپ کے اتحاس انگلیس ہندیس سنسکریت یا پھر کسی ایک ویسے میں پوچھے نہیں اس سارے ویسے کے لئے ایپورٹنٹ ہے تو وہ سارے کومن پرشن جو سبھی ویسے میں پوچھے جاتے ہیں ہم انس کو ڈسرس کریں گے شروعات کریں گے بلکل اسی سے پارٹ یو جنا اس کو انگلیس میں کہتے ہیں لیسن پلان لیسن پلان کیا ہوتا ہے دوستو کوئی بھی پارٹ پڑھانے سے پہلے اس کی پلاننگ کرنا کیا پڑھانا ہے کیسے پڑھانا ہے کتنے دیر تک پڑھانا ہے ان ساری چیزوں کی پلاننگ کرنا ان ساری چیزوں کی یو جنا بنانا ہی کیا کہہ رہتا ہے پارٹ یو جنا کہہ رہتا ہے پارٹ یو جنا سے آس ہے سکھچا کے اس تیاری سے ہے جس میں وہ ککچھا میں پرویس کرنے سے پہلے یہاں نشید کر لیتا ہے کہ اسے ویدیارتیوں کو کیا کیوں کیسے اور کس کی سہائیتہ سے پڑھانا ہے بلکل آسان سے سب دوں میں آپ کو ملیں گے اس پرکار سے اسپست ہے کہ پارٹ یو جنا سکھچک کی سکھڑ کے لیے ایک تیاری ہے جس میں وہ ککچھا میں پرویس کرنے سے پہلے ان بہت سی باتوں کو لکھت روپ میں نشید کر لیتا ہے جن کے دوارہ وہ سہائیتہ سے اسے اپنے سکھچارتیوں کو ککچھا میں ایک گھنٹے سچارو روپ سے کیا کرنا ہے پڑھانا ہے پارٹ یو جنا مطلب پارٹ پڑھانے کی یو جنا بنانا پلاننگ بیفور در کلاس روم آپ کیا پلان کر رہے ہیں اسی کو ہم پارٹ یو جنا کہہ دے اگر اس کی پریباسہ کی بات کرے تو جوسف لینڈن نے کہا تھا کہ پارٹ یو جنا کو ہم کاغج پر اسپست روپ سے انکت کی جانے والی پارٹ کی روپ ریکہ کہہ کر پریباسد کر سکتے جس میں پارٹ سے سمبندی سبھی محتپوند تتھے اسپست روپ سے آ جاتے ہیں چاہے ان کا سمبند ویسے سما اگری سے ہی یا ویدی سے ہے یہ پارٹ یو جنا کی پریباسہ دیتی دوسری یوکم تتھا سمپسن کے انسار سکھا کا اپنی پارٹ سماگری ایوام اپنے چھاتروں کے بارے میں جو کچھ بھی جانتا ہے ان سب کا پریوگ پارٹ یو جنا میں کیا جانا جاری ہوتا ہے یہ کہا تھا کس کے بارے میں یوکم آل سمپسن ہے پارٹ یو جنا کے بارے تو آپ نے دیکھا یہ ہوئی بات پارٹ یو جنا کی پریباسہ کی دوستو اگر ہم بات کریں کہ پارٹ یو جنا کے چرڑ یا سوپان کون سے ہوتے ہیں جس کو ہم سٹیپ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو پارٹ یو جنا کے سٹیپ میں سب سے پہلے بھومی کا ہوتی ہے ٹھیک ہے پانچ سوپانوں کا ورلن کیا گیا ہے کون سا سکھا ساستری یہاں دے یعنی سے دیکھیں کہ سکھا ساستری ہاربٹ نے پارٹ یو جنا کے نمکی پانچ سوپان یعنی کی چرڑ کا ورلن کیا ہے کون سا پہلا بھومی کا بھومی کا میں کیا آتا ہے دوستو کہ اس میں چھاتوں کو نئے پارٹ کا تیار کرنے ہوتے ہیں اس میں چھاتوں کو نیا گیاں پرابت کرنے کے لئے انوپریریت کیا جاتا ہے آپ کو مطلب بھومی کا بنانی کہ آپ کیوں بنا رہے ہیں کیا چیزیں پڑھائیں گے دوسرا ہے دوستو پرستوطی کرن آپ جو پارٹ ہی ہو جنا بنائیں گے اس کی پرستوطی کرن اس پرکار سے ہو کہ اس بچے کا کرمبد ہم کیا کر سکے پڑھائی کر سکے آپ پوائنٹس کو یاد رکھئے اس سوپان میں چھاتوں کا نیا گیاں گرہنڈ کرنے کے لئے پرات مانسی کرنی ہوتی ہے پرستوط کرنا پڑتا ہے اس کے لئے سکھچک کو ویسے سماغری اس پرکار پرستوط کرنی چاہئے کہ چھاتوں سے آسانی یہ ہم سہاجتہ سے گرہنڈ کر سکے آپ پوائنٹس دوستو یاد رکھئے پہرہ بھومی کا دوسرا پرستوطی کرن تیسرا ہم بات کریں تیسرا دوستو تولنا یا سمبند مدھار سمبند ندھار کرنا مطلب آپ جو ویسے وستو پڑھا رہے ہیں اس کو ویدیارتی سے سمبند کر دینا ہے یا پھر ویدیارتی کے سماج سے آپ کو ریلیشن بنا دینا ہے کنیکشن بنا دینا ہے جوڑ دینا ہے یہ کیا کرنا ہے دوستو سمبند ندھار کرنا چوتھا دوستو پریوگ پریوگ اس سوپان میں چھاتوں کو نئے گیان کے پریوگ کا اثر دیا جاتا ہے مطبعہ آپ نے جو سنا آپ نے جو پڑھا آپ نے جو سمجھا اس کو اپنے جندگی میں پریوگ کریے تاکہ وہ اور کیا ہو جائے اور یاد ہو جائے دوستو پونر ویرتی پونر ویرتی کو کہتے ہیں دہرانا ہے ریپیٹ کرنا ٹھیک ہے آپ نے جو چیزے کہیں اس کو ریپیٹ کریے ایسے ریپیٹ کرتے کرتے وہ پورا پارٹ کیا ہو جائے گا آپ کا تیار ہو جائے دوستو اسی پرکار سے چھوٹے چھوٹے آپ کے پرشنے پوچھے جائیں گے جیسے پاٹ ہیو جنا بنانے سے پورا کیا دھیان رکھنا چاہیے مطلب اگر آپ پاٹ ہیو جنا بنانے رہے تو آپ کس باتوں کا دھیان رکھیں گے تو جس بھی صحیح میں سچک پاٹ ہیو جنا بنانے جائے رہے اس بھی صحیح میں عچھا گیان ہونا چاہیے یہ ساری سامان یباس ہے باتیں ہیںaz سچک باالپرتی کا گیان باال کی پرکرتی کا گیان ہو جائے مطلب کچھ بچے ہوتے جو تھی بودھ کے ہوتے کچھ مند بودھی کی ہوتے ہیں تو آپ کو بالپرکرتی کا گھن ہونا چاہیے منویگ گھن کا ادھیان کر کے بالکوں کی آسکتہ و روچی و ویویتی شمتاؤں کی آذی کی جن کرائی پر آپ آپ کو پتا ہوں نا چاہیے بچے کی شمتا کیا ہے یوگیتا کے تو ان باتوں کا دھیان رکھنا ہے سکچاکو سیکھنے کے صدحانتوں کا گھن ہونا چاہیے سکچاکو ککچھا میں بالکوں کی وقتیقت بھی وینتا کا بھی جان ہونا چاہیے ٹھیک ہے سکچک کو سکچھڑ کے سامانی سیدھانتی یا ان ویدھیوں کے سوروک ان کی یوگ کرنے کے سمبت جان کرائے پر آپ نے چاہیے تو یہ سارے وہ پوائنٹ ہے بہت آپ کو جلدی سے نہیں بنانا ہے بہت لیٹ بھی نہیں بنانا ہے جتنے سمائے ہیں اتنے سمائے کے لیے بنانا ہے تو ان ساری چیزوں کو ہم کیا رکھیں گے پارٹھی ہو جانہ بنانے سے پہلے ہم دھیان رکھیں اب بات کر لیتے ہیں پارٹھی ہو جانہ کی پرکار اگر آپ سے پوچھتا ہے کہ پارٹھی ہو جانہ کے پرکار کتنے ہوتے تو دوستو اس کے کئی پرکار ہو سکتے ہیں جیسے کہ پہلا ویاپک پارٹھی ہو جانہ مطلب جو بڑے لیول کی ہوتے ہیں 35 سے 45 منٹ تک کے پورے کالانس کتو دوسرا دوستو سچم پارٹھی ہو جانہ سچم پارٹھی ہو جانہ جو 5 سے 10 منٹ کی ہوتی ہے بڑی الپ کالین کے لیے ہوتی یہ پرکار دیکھ رہے ہیں دوستو ہم پاٹھی ہو جنہ کے پرکار تیسرا لکھت پاٹھی ہو جنہ اکثر ہم جو نوٹس ایسائیمنٹ بناتے ہیں جو اگزام میں لکھتے ہیں وہ لکھت پاٹھی ہو جنہ ہے اس کے علاوہ لکھت پاٹھی ہو جنہ بھی ہوتی ہے جس کو ہم بچے اپنے دیماغ میں پڑھانے والے جو سکھا کو اپنے دیماغ میں یہ ہو جنہ بنا لیتے ہیں ایک انیبھاوی ایم لنبے سمیہ سے سکھڑ ایم ویسائیمنٹ سے سماندھ دوکتی سمائے بھاؤ کے کاران سکھا سکھڑ کے پورو اپنے مستسک میں ہی اپنی ککچھا کے سکھڑ کرنے والے سمپون پاٹھ کی روپ ریکھا بنا لیتا ہے تو اس کو الکھت کہیں گے جو اپنے دیماغ میں بنا لی ہے اس کو کیا کریں گے الکھت پاٹھی ہو جنہ کہیں گے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پاٹھی ہو جنہ کچھ سمجھ میں آئے ہوگی بلکل دوستو اگر ایک چھوٹی سی ٹوپک اور دیکھ لیں کہ پاٹھی ہو جنہ کی اوسکتہ کیا ہوتی ہے آپ کیوں اس کی یوز کیا مطلب اس کی نیڈ کیا ہے آپ کیوں پاٹھی ہو جنہ بناتے ہیں کلاس روم میں جانے سے پہلے آپ جو یو جنہ بناتے ہیں اس کی کئی فائدے ہوتے ہیں کئی اپیوگیتہ ہوتی ہے جیسے کی پاٹھی ہو جنہ کے مادیان سے سکچک سیچک لکش ہو تو تھا پرتکریہوں کے نیم نیدھان سکچک کو دھیز دھیان میں رکھتے ہو کرتے ہیں مطلب آپ کو پتا ہو جاتا ہے کہ ہم چیزوں کو کیوں پڑھا رہے ہیں اور کیا پڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے اب پاٹھی ہو جنہ ویوین پرستیتیوں میں ساماجون کی سمبھاؤنا کو بڑھاتی ہے جس سے سکچھڑ کیا آتا ہے تو اس تو پربھاو سالی ہو جاتی ہے اوکے سوری پاٹھی ہو جنہ سے آپ کی پربھاو سالی ہو جاتی ہے آپ کی سکچھڑ پاٹھی ہو جنہ سے پاٹھی ہو جنہ سے پاٹھی ہو جنہ سے پرتک پت کو کرمانوسن یاد کرنے میں ساہیتہ مل جاتا ہے ٹھیک ہے پاٹھی ہو جنہ کچھا پر نیانتران پرنڈڑا کے ادھار پر سکچھڑ پرکریہ کے نیو جنہ میں ساہیتہ ہو گئے اچھی بات ہے پاٹھی ہو جنہ کے مادیم سے بالک کے پورو جنہ دیکھئے پاٹھ یوجنہ کے مادم سے بالک کے پورو گیان کے آدھار پر پرشنوں کا نیدھرڑ کیا جا سکتا ہے بالک میں جگیا سا اتپنے ہوتی ہے دوستو کل میلاجولا کے بات اتنا کہنا ہے کہ پاٹھ یوجنہ سے کیا ہوتا ہے آپ کی سکھن پرکریا پربھاو ساری ہوتی ہے آپ نے جب پہلے سے یوجنہ بنا لیا ہے تو اس ساری اس کی آو سکتا ہے جو بلکل آپ اپنے منز لکھ جیسے پاٹھ یوجنہ کے مادم سے ملیانکن پرویدیوں کا ویوستیت نیدھرڑ کیا جا سکتا ہے سکھن کے ویوین ویدیوں وہ پرویدیوں کا پریغک کرنے کے لیے پاٹھ یوجنہ کا نیرمار کیا جا ناوستک ہے کہ آپ کون سے ویدی کا استعمال کرتے ہیں کچھین سکھن کے دوران چھاتروں کی انتہ کلیا پر پاٹھ یوجنہ کے دوارہ رکھا جا سکتا ہے پاٹھ وستووں کے پرستوٹی کرنے ایوان پاٹھ سواروپ کو نیدھار کرنے بھی پاٹھ یوجنہ مہتے پونے تو یہ دوستو کیا ہوئی ساری پاٹھ یوجنہ کی اوپیوگیتہ ہو گئی اس کے نیٹس ہو گئے کہ آپ پاٹھ یوجنہ کیوں استعمال کرتے ہیں پاٹھ یوجنہ کیوں بناتے ہیں دوستو پاٹھ یوجنہ سے سمبنید اکثر آپ سے پرشن پوچھے جاتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ پاٹھ یوجنہ سمبنید کوئی پرشن پوچھا ہے تو آپ سیمپل کیا کریں گے پہلے پاٹھ یوجنہ کی ارث اور پاٹھ یوجنہ کی ارث کیا ہوتا ہے دوستو پاٹھ یوجنہ بلکل پاٹھ یوجنہ سے آسا ہے ایک چیز سکھا کی اس تیاری سے ہے جس میں وہ کچھا میں پرویس کرنے سے پہلے یہ نشط کر لیتا ہے کہ اسے ویدیارتیوں کو کیا کیوں کیسے اور کس کی سائطہ سے پڑھانا ہے تو یہ پاٹھ یوجنہ کی باری امبات ہو گئی اس کی پریبھاسہ لکھئے اور اس کے بعد جو پرشن آپ سے پوچھتا ہے اگر ویسے ہستا ہے پوچھتا ہے تو ویسے ہستا ہے اپیوگیتہ پوچھتا ہے تو اپیوگیتہ پرکار پوچھتا ہے تو پرکار اس چیز کو آپ ایکسپلین کرے گا دوستو پاٹھ یوجنہ بہت امپورنٹ ہے چاہے کوئی بھی آپ کا اوپسن سبجیکٹ ہو اس سے سمبندید آپ سے یہ پرشن پوچھے جاتے میں امید کرتا ہوں کہ اس سے سمبندید اگر آپ سے پرشن پوچھے جائے تو آپ آسانی سے کر سکتے دوستو یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹ میں اپنی رائے جرور دے مجھے آپ کی کمنٹ کا انتظار رہے گا آپ کی کمنٹ سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے مجھے اچھا لگتا ہے میں اور ویڈیوز مناتا ہوں فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی دوستو میں امید کرتا ہوں کہ یہ چیز آپ کو سمجھ میں آئے ہوگی کمنٹ میں اپنی رائے جرور دیں ویڈیو کو لائک کریں اگر چینل سے نہیں جڑے ہیں تو سبسکرائب کر کے جڑ جائیے اور اپنے انہیں دوستو تک شیئر کریں اور مجھے خوشی ہوگی اگر آپ مجھے انسٹا کے پر فالو کرتے ہیں بہت فورس نہیں ہے اگر آپ انسٹا یوز کرتے ہیں تو فالو کر لیجئے ایک اچھے انسان کو فولو کریں گے بری بات نہیں ہے چلیے بہت بہت شکریہ دوستو کمنٹ میں اپنی رائے جرور دیں جیہ ہند جیہ بھارت دوستو